اسلام آباد سے خبر آپ تک پہنچائیں کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے تین لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کی سمری منظور کر لی ہے اور اقتصادی رابطہ کمیٹی آپ کو بتائیں کہ 31 مارچ تک تین لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے گندم درامت کی کا فیصلہ مشرر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا اقتصادی رابطہ کمیٹی کا پنجاب اور پاسکو کے پاس زخیرہ شدہ تمام گندم مارکیٹ میں لانے کا فیصلہ درامت شدہ گندم کی پہلی کھیپ 15 فروری تک ملک میں پہن جائے گی حکام کی جانب سے یہ بریفنگ دی گئی ہے جبکہ پنجاب اور پاسکو کے گندم جاری کرنے سے آٹے کی قلت پر قابو پانے میں مدد ملے گی ترجمان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے اپ ڈیٹس اب تک پہنچا رہے ہیں گندم کی قلت کے حوالے سے آٹے کی قلت کے حوالے سے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے تین لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کی سمری منظور کر لی ہے اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 31 مارچ تک تین لاکھ ٹن گندم درامت کی جائے گی گندم درامت کی کا فیصلہ مشہر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا ہے اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کا پنجاب اور پاسکو کے پاس زخیرہ شدہ تمام گندم مارکیٹ میں لانے کا بھی فیصلہ درامت شدہ گندم کی پہلی کھیپ پندھرہ فروری تک ملک میں پہن جائے گی حکام کی جانب سے یہ بریفنگ دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے پنجاب اور پاسکو کے گندم جاری کرنے سے آٹے کی قلت پر قابو پانے میں مدد ملے گی ترجمان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے اپ ڈیٹس اب تک پہنچا رہے ہیں درامت شدہ گندم کی پہلی کھیپ پندھرہ فروری تک ملک میں پہن جائے گی پنجاب اور پاسکو کے گندم جاری کرنے سے آٹے کی قلت پر قابو پانے میں مدد ملے گی ترجمان یہ بتا رہے ہیں اپ ڈیٹس حاصل کریں گے نمائندہ کابیریل ٹی وی اکرام اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام بتائیے گا آج مشہری خزانہ عبدالعفیز شیخ کے سیرے سزارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس اور اس میں کچھ فیصلے کیے گئے جس میں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گندم درامت کرنے کی بقایہ طور پر منظوری دی دی اور اس کے ساتھ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے ترجمان کے مطابق تین لاکھ ٹن گندم درامت کی جائے گی اور اس کے ساتھ ایمپورٹرز کو آج گندم درامت کرنے کے لیے بقایہ طور پر لیسنس بھی جاری کر دیا جائے گا وزارت خزانہ کے مطابق اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس جس میں پنجاب اور پاسکو کو اپنے زخائر سے گندم پوری طور پر ریلیس کرنے کی ارائیت کی گئی ہے اور اس کے ساتھ پنجاب اور پاسکو کے گندم جاری کرنے سے آٹے کی جو قلت پیدا ہو چکی اس پر قبو پانے میں بھی مدد ملے گی وزارت خزانہ کے مطابق درامت شدہ گندم کی پاکستان آماد اکتیس مارس تک مکمل ہوگی اور اس کے ساتھ پہلا جہاز گندم لے کر پندرہ فروری کو پاکستان پہنچے گا اور اس کے ساتھ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بغیر ریگولیٹری ڈیوٹری کے گندم درامت کرنے کی بھی اجازت دے دی اور اس کے ساتھ درائے کے مطابق اسٹریلیا یکرین اور دیگر ممالک سے گندم درامت کی جائے گی اور اس کے ساتھ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا جو پنجاب میں تمام زخیری جو ہے گندم کی اس کو مرکٹ ملانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ تین لاکھ تن گندم نکت اس مارس تک درامت کرنے کا بقاعدہ فیصلہ کیا گیا ہے اچھا اکرام اللہ یہ بھی بتائیے گا کہ پنجاب اور پاسکو کے گندم جاری کرنے کے حوالے سے جو کہا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے آٹے کی غلط پر قابو پانے مدد ملے گی یہ بتائیے گا کہ قیمتیں جو پہلے ہی پانچ سے چھ روپے فی کلو بڑھا دی گئی ہیں آٹے کی اس کے اوپر کیا کوئی فرق پڑے گا ان تمام اقدامات کے بعد یہ چیز بھی ذریعہ ہو رہا ہے کہ اگر پاسکو اور پنجاب کی جو زخیری ہیں جو ان کے پاس پرس میں فرصود ہے کر ان کو مرکٹ میں لائے جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو باقی ممالک ہے جس میں اکرین کا بھی نہ مارا ہے کہ وہاں سے بھی گندم جو درامت کرنے کا انہوں نے بقید اور پہلے سنز جاری کہ جائے گا تو ساتھ روپے کمینڈی کی جلاس میں یہ بات بھی ذریعہ ہو رہا ہے کہ کیا یہ تمام جو زخیر ہیں جو پاسکو اور پنجاب کے پاس موجود ہیں یہ مرکٹ میں لانے سے اور باقی اکرین اور اکرین سے جو جہاز کے ذریعے پان رف پروری تک جو گندم لائے جائے گی اس سے قیمتوں کو بقائے طور پر حکام ملے گا اور جو مصنوعی طور پر قلت پیدا کی گئی ہے جس میں پانچ سے چھ روپے کے اضافہ کیا گیا ہے نہ صرف اس کو قابو پانے پر مدد ملے گی بلکہ سستے دم و گندم جوانا بقائے طور پر مرکٹ میں عام لوگوں کو محسر ہوگی اکرام اللہ بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا